ان سب نعمتوں میں بنیادی نعمت ہے اس کی زندگی اور اس کی عمر کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور کسی بھی نعمت سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کے پاس عمر کا ہونا لائف کا ہونا ضروری ہے عمر بہت قیمتی نعمت ہے اس کے بغیر آدمی اپنی خوبصورتی اپنی مالداری اپنے عہدے منصب کسی بھی چیز سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اس عمر کو تین درجوں میں تین حصوں میں ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں انسان کی جو عمر ہے اس کو تین الگ الگ حصوں میں بات سکتے ہیں ایک پاسٹ ٹینس ایک پریزن ٹینس اور ایک فیوچر ٹینس گزرا ہوا زمانہ بہت سے لوگ اچھی بات لکھتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس اس کو پکڑ کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے اس کو ذرا سمجھو اگر ہماری پچھلی زندگی اچھائیوں میں گزری ہے نیکیوں میں گزری ہے تو اترانے کی تکبر کرنے کی گھمنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے آخری حالت کا اعتبار ہوتا ہے ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیاعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہو وبینہا اِلَّا زِرَاعٌ وَاحِدٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَقُونَ مِنْ اَهْلِ النَّارُ نعوذ باللہ کہ ایک آدمی مسلسل جنتیوں والے عامال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اب صرف ایک گھس کے برابر جنت میں جانے کی اس کو دیر ہے لیکن اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے عامال کرنے لگتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے اس کا الٹا کہ ایک آدمی مسلسل جہنمیوں والے عامال کرتا ہے لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے بدر کے میدان میں ایک صحابی ایسے بھی آئے ہیں سنو کہ بدر کے میدان میں ایک صحابی ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے ایک رکعت نماز نہیں پڑی ایک مرتبہ بھی انہوں نے حج نہیں کیا ایک مرتبہ بھی زکاعت نہیں دی ایک روزہ بھی نہیں رکھا لیکن وہ جنتی بن گئے وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت دی اور امیڈیئٹ لی انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میں اگر اس غزوے میں شریک ہو جاؤں پارٹیسپیٹ کرلوں تو میں جنت میں جاؤں گا کہا بلکل کوئی دیر نہیں لگے گی یوں شہید ہوئے کہ یوں جنت میں تو ان کے ہاتھ میں کچھ خجوریں تھی راوی کہتے ہیں تھوڑی سی خجوریں تھی وہ انہوں نے یوں پھیک دی اور کہا کہ میں ان خجوروں کے کھانے جتنی دیر بھی جنت میں جانے کے لیے لگانا چاہتا نہیں ہوں اللہ کے راستے میں کوت پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے درجے سے نوازا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے تو گزرے ہوئے زمانے میں اگر نیکیاں ہوئی ہیں دین کی خدمت کر لی ہے اور نماز وغیرہ کی پابندی کی ہے اترانہ نہیں چاہیے اترانہ نہیں چاہیے ابودعوش شریف میں ایک واقعہ آیا ہے حضور نے بیان فرمایا کہ کانفی بنی اسرائیل رجولان کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے ان میں سے ایک احدہما یذنیبو وہ بہت گناہ کرتا تھا اور دوسرا آدمی بہت عبادت کرتا تھا اور یہ عبادت کرنے والا اس گناہ کرنے والے کو روک ٹوک کرتا رہتا تھا روک ٹوک کی حد تک تو برا برباد ہے لیکن ایک مرتبہ اس عبادت کرنے والے نے اس گنہگار کو اٹھا کر یہ کہہ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں تو وہ گنہگار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے حالت پر چھوڑ دو تم کون ہوتے ہو اس طرح بات کرنے والا میں ہوں اور میرا رب ہے دونوں مر گئے دونوں کا انتقال ہوا اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے فرمایا تو جنت میں جا اور اس عبادت گزار سے فرمایا تو جہنم میں جا اس لیے کہ جنت تیرے باپ کی پروپرٹی تھی کہ تُو نے اس طرح ٹھیکہ لے رکھا تھا اور دوسروں کے بارے میں یہ کہتا رہتا تھا کہ تُو جنت میں نہیں جائے گا میں سمجھانے یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری پچھلی زندگی اچھی گزری ہے تو ہمیں اترانہ نہیں چاہیے اور اگر بری گزری ہے تو اس کو پکڑ کر بیٹھے رہنا نہیں چاہیے بلکہ اس پر حسرت اور ندامت کرتے ہوئے توبہ کرتے رہنا چاہیے دوسرا سٹیپ ہے یا دوسری قسم ہے انسان کی زندگی کی آنے والا زمانہ فیوچر ٹینس فیوچر ٹینس کے بارے میں یوں لکھا ہے لوگوں نے کہ فیوچر ٹینس از لائی کا کوئیشن پیپر کوئیشن پیپر میں کیا آنے والا ہے کوئی جانتا نہیں ایک منٹ کے بعد کی ہماری زندگی کیا ہوگی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے لیے تو ہمیں اس حدیث شریف کا سہارہ لینا چاہیے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ایک طرف سلام پھراتا ہوں تو مجھ کو یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھرا سکوں گا یا نہیں پھرا سکوں گا ایک روایت میں آیا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے الودا کرنے والے ہو تو آنے والی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں لیکن میں اب یہاں انالیسیس کر رہا ہوں کہ آنے والے زمانے کی دو قسمیں ہیں ایک زمانہ آنے والا وہ ہے جو گیرنٹیڈ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہیں کہ وہ ہم کو آئندہ زمانہ ملے گا یا نہیں ملے گا ہماری زہر ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن ایک زمانہ آنے والا ایسا ہے جو یقینی ہے وہ آنے والا ہے آنے والا زمانہ ایک تو وہ ہے دنیا کے اعتبار سے جو ہمیں کچھ پتہ خیرت کی جو آئندہ کل ہے ٹومورو وہ گیرنٹیڈ ہے وہ یقینی ہے وہ آنے ہی والی ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے یقینی آئندہ کل ایک آئندہ کل کونسی ہے جو یقینی نہیں ہے لیکن ایک آئندہ کل یقینی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اب ذرا یہاں تھوڑی دیر کا سٹاپ کیجئے جو کل ہماری یقینی نہیں ہے می بھی اور نوٹ می بھی ہم نے اس کے لیے تو بھرپور تیاری کی ہے ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں جو آئندہ کل ہماری یقینی نہیں ہے ہم اس کے لیے پورا پورا پریپیریشن پلاننگ اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور جو آنے والی کل ایک دم یقینی ہے گیرنٹیڈ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہم سے بڑھ کر بھی وقف کون ہوگا یہ تو بڑی مصیبت ہے اس لیے جو کل آنے والی ہے اس کے لیے تو ہمیں بھرپور تیاری کرنی ہے اور حدیث شریف میں اسی کو یوں بیان فرمایا بہت عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انسان کی سائیکلوجی کو سامنے رکھ کر سمجھاتے تھے عجیب اللہ کے رسول کی روایات ہے اگر ان کو غور سے پڑھا جائے کہ دنیا میں اس طرح رہو دنیا کی زندگی اس طرح گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستہ گزرنے والے ہو جیسے میں یہاں اجنبی ہوں چار پانچ دن کے لیے آیا ہوں اب میں یہاں سب کچھ بسانے لگوں تو مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں اس لیے کہ مجھ کو یہاں رہنا ہی چار پانچ دن کے لیے ہے تو جتنا میری ضرورت کا سامان ہے اتنا میں رکھوں گا خاموخہ کے لیے زیادہ بساتے رہنا بساتے رہنا یہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں کہ ان کا غریب دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راستہ گزرنے والے ہو ٹرانزیٹ پیسنجر اور ٹرانزیٹ پیسنجر یہ اپنے ساتھ کچھ زیادہ رکھتا نہیں ہے تیسری قسم ہے ہماری عمرتی پریزنٹینس جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے وہ زمانہ جس کو ہمیں کام میں لانا چاہیے گزرا ہوا زمانہ تھروئٹ آنے والا زمانہ لائک اوکیشن پیپر اور لکھا ہے علماء نے کہ پریزنٹینس از لائک نیوز پیپر کہ جو زمانہ ہمارا گزر رہا ہے ابھی جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس سے فائدہ اٹھا لو نیوز پیپر کی قیمت کب تک رہتی ہے صبح صبح اگر نیوز پیپر آپ کے گھر میں آیا تو کب تک اس کی قیمت رہے گی زہر تک زیادہ سے زیادہ اثر تک پھر آئندہ کل اگر آپ اس کو کسی کے ہاتھ میں بیٹنے جاؤ گے تو وہ ردی کے پیسے میں بھی خریدے گا نہیں کیوں ابھی اس کی قیمت ہے تو ہر گزرنے والی سانس کو قیمتی بنانا چاہیے اصل میں ہم لوگوں میں غلطی ہے ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں چھلہ اشرہ ماں صدری جائیسو چھلہ اشرہ تو آوا دیو یہ طلب پچھ براب بر تھے ہی جاؤ آنے پھر جب آخری اشرہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہتہ اوی میراتے جٹو بنے بد ستہ ایس میرات کو ہم سب اپنا مسئلہ حل کر لیں گے پہلے آئے تھے پورے سال میں کہ رمضان آئے گی پورا صدر جائیں گے جیسے ہم لوگ مدرسے میں کرتے ہیں کہ اس سیٹرڈے سے ہم برابر بن جائیں گے آنے والا جو سیٹرڈے ہوگا اور یہاں میرے خال سے ویک شروع ہوتا ہے مدرسوں میں منڈے سے کہ منڈے سے ہم برابر ہو جائیں گے ایسے کئی منڈے آتے ہیں چلے جاتے ہیں کئی رمضان شریف کئی آخری اشرے اور کئی ستہ ایس میراتیں آئی اور گئی ہمارے بڑھوں نے اس پورے بیان کا خلاصہ اب میں سمجھا رہا ہوں ہمارے جو بڑھے لوگ ہیں نا ان کو بے عقوب نہیں سمجھنا چاہیے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن بات گولڈن کرتے تھے وہ ایک آدھے جملے میں اس پورے بیان کا خلاصہ سمجھا گئے کہ جاگیا تیاں تھی سوار کہ جہاں ہماری آنکھ کھلی وہاں سے ہماری زندگی کی ابتداء کر لینی چاہیے کل اگر کوئی ٹرین چھوڑ گئی یا ہمیں اگر ٹرین پکڑنا تھی آٹھ بجے کی اور ہماری آنکھ لگ گئی ہم جاگے کتنے بجے دس بجے تو اب دو حل سے خالی نہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ آٹھ بجے والی ٹرین چلی گئی جانے تو اب تو مجھے سفر نہیں کرنا ہے یا بعض لوگ کہتے کل سفر کرنا ہے کل کیا گیرنٹی کہ کل بھی تو پٹھا اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا آٹھ بجے ابھی دس بجے اٹھا ہے نا گیارہ بجے کی ٹرین پکڑ کے اپنا کام شروع کر دو اسلام موٹیویٹ کرتا ہے ہم کو ماشاءاللہ کہ اگر ابھی توفیق ہوئی اور دل پر دل پر ہدایت نے دستک دی تو فوراں غسل کرو دو رکعات توبہ کی نماز پڑو اور اپنے رب کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو جاؤ جھڑ جاؤ اور اپنی ماضی کی زندگی پر توبہ کر لو اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں دیکھو سائیکولوجیکلی ایک سوال کرتا ہوں نیا موبائل خریدنے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے یا جو موبائل لاؤس ہو گیا ہو گم ہو گیا ہو اور اس کو ملنے کی دور دور تک امید نہ ہو پھر اچانک وہ مل جائے تو زیادہ خوشی کس پر ہوتی ہے جواب دو جواب دو نیا موبائل خریدنے پر خوشی ہوتی ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن جو موبائل گم ہو گیا اور صرف گم نہیں ہوا ہم نے چاروں طرف تلاش کیا اب ملنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہے اور ہم نا امید ہو کر بیٹھے اتنے میں کسی نے خوش خبری دی کہہ لہا تارو موبائل تو پہلا جاکٹ نہ گجواں مان جاتا ہو میں تو آکی دنیا میں دھونی رہا اوہ آدمی خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے کہ اوہ آہ 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 اللہ تعالی نے انسان کی اس نفسیات کو دھیان میں رکھ کر حضور کے پاس ایک حدیث کہلوائی کہ میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا ایک آدمی کی سواری اس کا توشہ اس کا زادے راہ سب کچھ ختم ہو گیا ہو نا امید ہو کر وہ سو گیا ہو کہ اب تو کچھ ملنے والا نہیں ہے اچانک آنکھ کھل جائے اور اس کی سواری کو سامنے دیکھے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے گم شدہ بندے کے دو بارہ اپنے آستانے پر آنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یعنی اس روایت کا مطلب امام نووی نے یہ لکھا ہے کتنی قیمتی بات امام نووی نے لکھی کسی کافر کے مسلمان بننے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے کسی مومن کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی کسی مومن کے توبہ کرنے پر اس لیے کہ مومن اللہ کا تھا لیکن وہ راستہ بھٹک گیا تھا وہ لوس ہو گیا تھا اب اس کو یاد آ گیا اس کا رب اور اس نے توبہ کر لی بھائیوں نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل اپنے بھائیوں سے بھی کہو اپنے والدین سے بھی کہو اپنے فرینڈ سرکل میں بھی کہو کہ یہ نا امیدی اسلام میں ہے ہی نہیں لا تئی اسو من روح اللہ اور اللہ پاک نے تو کتنے پیار سے کہا کبھی کبھی میں اس آیت پر جب گزرتا ہوں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندوں کو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے ان کو بھی یا عبادی کہتا ہے کتنا پیار بھلا لفظ ہے یا عبادی لیکن کون سے یا عبادی اللہ دین واضبوا علی التحجد نہیں اللہ دین یوازبون علی الذکر نہیں اللہ دین ینفقون آنا اللیل وانا النار نہیں کن لوگوں کو یا عبادی کہا یا عبادی اللہ دین اسرفوا علی انفسیم کہ تم کیسے بھی ہو لیکن ہوتو عبادی میرے بندے لا تقنتو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں لہذا اپنی زندگی کا ابتداء اور آغاز کرو اللہ سے جڑ جاؤ ہمارا رب رب العالمین ہے وہ کسی مقصوص جماعت کا رب نہیں ہے وہ سب کی زبردست تربیت کرتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اس ملک میں کئی کئی خدمتوں کے لیے اور کئی کئی عبادات کے لیے قبول فرمایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے زامیہ سے ایک فون آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریبا ساڑھے تین سوا تین بجے کا وقت ہے وہ ایک مولی صاحب وہاں زامیہ میں گئے ہیں چندے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ والوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں زامیہ میں چندے میں کسی کے پاس جاؤ تو کہتا ہے پچھی آؤ جو پھر کہتا ہے پچھی آؤ جو اور انگلینڈ میں لوگ عزت کے ساتھ مسجد کے اندر ما شاء اللہ دنیا بھر کی چیریٹی کو دیتے ہیں نوٹ آنلی فور مدرسہ پورا سال یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے آپ کے مقاتب کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں دل خوش خوش ہو جاتا ہے میں جہاں ابھی ٹھہرا ہوا ہوں مدرسے میں وہاں میں نے دیکھا کہ کلاسوں میں پرچے لگے ہوئے ہیں سیلیبس کے کہ کتنا کتنا سکھانا ہے اوہوہ طبیعت خوش خوش ہو جاتی ہے کہ مکتب کا سیلیبس کتنا اچھا ہے اللہ کرے کہ آنے والی جنریشن میں بھی یہ باتیں آئیں اس کے لیے بیٹھ کر گھروں میں اس کے چرچے کرنے چاہیے گھروں میں اس کی فکریں کرنی چاہیے اور کبھی کبھی خاندان کو صرف ان باتوں کے کرنے کے لیے بھی جمع کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہم سب کو اپنی عمرتی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الی میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت ادا فرمائے اور بار بار ہماری مسجد کے انہوں کو آنا ٹوفیق نصیب فرمائے اور ہماری ان کی محبت کو باقی رکھیں